السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیادے دیوانوں ایک بھائی نے سوال کیا ہے کامنٹ میں کہ حضرت مرید ہونا کیسا ہے اور مرید ہونا ضروری ہے کیا کوئی انسان بغیر مرید ہوئے اپنی زندگی نہیں گزار سکتا ہے کیا یہ فرض اور واجب ہے کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے غوہ میں ایک عالیم صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اگر کسی انسان جس انسان کا کوئی پیر نہیں ہوتا ہے اس کا پیر جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے کیا مرید ہونا ضروری ہے اور بغیر مرید کے جو ہے وہ اپنی زندگی نہیں گزاری جا سکتی ہے کیا میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں دیکھئے مرید ہونا کوئی ضروری نہیں ہے اور فرض واجب نہیں ہے آج ہم نے اس کو فرض سے اہم درجہ دے دیا ہے کہ مرید ہونا فرض ہی ہے اور ہم نے فرض این سمجھ لیا ہے نماز اور روزی کی طرف ہماری دلچسپی نہیں رہتی ہے لیکن مرید ہونے کی طرف ہماری زیادہ دلچسپی رہتی ہے تو ہم نے اس کو فرض این سمجھ لیا ہے جو مرید ہوتے ہیں وہ روحانی تربیت پانے کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ مرید ہوتے ہیں اگر کوئی انسان مرید نہیں ہوتا ہے تو اس پر فتوہ نہیں لگایا جا سکتا ہے کہ تو مرید نہیں ہے اگر کوئی انسان مرید نہیں ہے تو اس پر فتوہ یہ نہیں لگایا جا سکتا ہے کہ تو مرید کیوں نہیں ہے دیکھیں مرید ہونا یہ بہت ضروری ہے آج کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اور اپنی روحانی تربیت حاصل کرنے کے لیے کسی نہ کسی پیر کا دامن جو ہے وہ پکڑنا چاہیے آئیے میں آپ کو ایک محدث کا واقعہ بتاتا ہوں اپنے وقت کے بہت بڑے محدث امام فخر الدین راضی رضی اللہ تعالیٰ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے وہ اپنے خانقا میں بیٹھے ہوئے تھے تو شیطان ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تم اللہ کو ایک مانتے ہو تو انہوں نے کہا میں اللہ کو ایک مانتا ہوں تو کہا اللہ کو ایک مانتے ہو تو اس کی کوئی دلیل دو تو امام فخر الدین راضی رضی اللہ تعالیٰ ان نے اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے پر آپ نے تین سو ساٹھ دلیلیں پیش کر دی شیطان کے سامنے کہ اللہ ایک ہے واجب الوجود ہے اللہ ایک ہے اللہ کے ایک ہونے پر امام فخر الدین رازی نے تین سو ساٹھ دلیلیں پیش کر دی اور اس شیطان نے تین سو ساٹھ دلیلوں کو ماننے سے انکال کر دیا ہر ایک دلیل کو جو ہے وہ شیطان کاٹتا رہا تو پریشان ہو گئے حیران رہ گئے کہ میں اللہ کے ایک ہونے پر اتنی دلیل دے رہا ہوں اور یہ شخص جو ہے وہ جو ہے وہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے تو آپ کے پیرو مرشد جو تھے وہ کافی دور پر جو ہے وہ وضو فرما رہے تھے اور وضو فرمانے کے بعد جب دیکھا کہ میرا ایک مرید امام فخر الدین راسی اتنی مصیبت میں ہے تو وضو سے فارغ ہوئے اور لوٹا فکتے ہوئے کہا اے امام فخر الدین تو یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں اتنا کہنا تھا کہ وہ شیطان جو ہے وہ بھاگنے لگتا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اس دور میں مرید ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے جو ہے وہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے اور ہمیں جو ہے وہ اس سے روحانی تربیت جو ہے وہ ملتی ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ کم سے کم کسی نہ کسی کے دامن سے وابستہ ہو جائے کسی نہ کسی سے وہ انسان مرید ضرور ہو جائے اچھا ایک بات لوگ کہتے ہیں کہ ہاں اگر کسی کا اگر کسی نے پیر نہیں بنایا ہے اگر کوئی مرید نہیں ہے کسی کا کوئی پیر نہیں ہے تو اس کا پیر جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے تو دیکھئے یہ بات حقیقت ہے حالانکہ علماء کرام نے اپنی بات کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہوتا ہے لیکن اس کے تفسیر کے اندر بہت سے علماء کرام نے فرمایا کہ ان جاہلوں کے لیے ہیں جو بے علم لوگ ہوتے ہیں جو بے علم جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے ان کے لئے فرمایا گیا کہ ایسے لوگوں کو تربیت کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ لوگ ان کا مرید ہونا ضروری ہے اب ایسا نہیں کہ کوئی انسان بہت بڑا عالم ہو اور بہت بڑا اپنے واپس کا مفتی ہو اور مفتی ہونے کے باوجود اپنے کلم کم علم والے سے مرید ہو اور کم علم والے کو پیر بھرائے یہ بات وہ شعبہ نہیں دیتی ہے تو مرید ہونا یہ بہت ضروری ہے یہ جو ہے اپنی روحانی تربیت کے لیے اور اپنی ایمان اور عقیدے کے حفاظت کے لیے لوگ جو ہے مرید ہوتے ہیں لیکن یہ فرض اور واجب نہیں ہے کہ اگر انسان دنیا کے اندر پیر اگر نہیں بنایا مرید نہیں ہوا تو اس کی بخشش نہیں ہوگی یا پھر جو ہے وہ اپنی زندگی نہیں گزاز رکھا دیکھئے یہ صحابہ اکرام کے دزمانے سے چلا آرہا ہے صحابہ اکرام نے بھی حضور کو اپنا پیر بنایا تھا تابعین نے صحابہ کو اپنا پیر مانا ہے تو کوشش کرنی چاہیے انسان کو کہ کسی نہ کسی کے دامن سے وابستہ رہے کسی نہ کسی کا مرید ضرور رہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن اسی پیر کے صدقے میں اللہ ہماری مغفرت فرمائے یہاں ایک بات اور یاد رکھیں کہ پیر اگر بنائیں تو ایسا پیر ہونا چاہیے جو شریعت کا نمونہ ہو اور شریعت کی پابندی کرتا ہو وہی انسان جو ہے ہمارا پیر ہو سکتا ہے یہ نہیں کوئی انسان جنگل میں بیٹھ کر کے بیڑی پیتا ہو نشے کرتا ہو بھانگ پیتا ہو نماز ایک وقت ہی نہ پڑتا ہو ہم اس کو پیر بنا کر کے بیٹھ جائیں کیونکہ اہل سنت والجماعت کے اندر یہ ریواز کسرت کے ساتھ پایا جاتا ہے کہ جو پیر ان کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے لوگ اسی سے مرید ہونا پسند کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ چلو ہاں ہم اسے مرید ہو گئے ہیں اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے قیامت کے دن جو ہے وہ پیر ہمیں بخشوا لیں گے پیر کے پیر بھی جو ہے وہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی نماز نہیں چھوڑی پیروں کے جو پیر ہیں غوث آزم کی زندگی کا حال یہ تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے چھتیس سال ایسے گزارے ہیں کہ انہوں نے عشاء کے وضو سے اپنے فضل کی نماز پڑھی ہے پوری رات اللہ کی عبادت و الہی میں مصروف رہتے تھے تو جب پیروں کے پیر کا یہ حال ہے تو آج کے پیروں کا حال کیا ہوگا جو اپنے جنگل میں بیٹھ کر کے اور جنت کا سارٹیفکر باتتے ہیں تو ایسے پیروں سے جو ہے ہمیں بچنا ہے ہمیں ساؤدھان رہنا ہے مرید ہونا یہ ضروری ہے لیکن پیریں کامل ہونا چاہیے جو ہمارا ہاتھ پکڑ کر کے اللہ کے قرب اور اللہ کی بارگاہ تک لے آئے ہمیں ایسے پیر کو جو چننا ہے جو شریعت کا پابند ہو شریعت کا نمونہ ہو جنت مصطفیٰ پر عمل کرتا ہو ایسا پیر نہیں جو انسان چارہ سر گانجہ پیتا ہو اور اس کے بعد میں جو ہے وہ بغیر نماز پڑھے ہوئے جنت کی زمانت اور جنت کی سارٹیفکر باگتا ہو ایسے پیروں سے ہمیں ساؤدھان رہنا ہے پیر اسی کو بنانا ہے جو شریعت کے مطابق ہو اور شریعت کی پابندی وہ انسان کرتا ہو وہی انسان جو ہے ہمارا پیر ہو سکتا ہے اپنے وقت کا بہت بڑا عالم ہو وہی انسان جو ہے وہ ہمارا پیر ہو سکتا ہے تو ہم ایسے لوگوں کو پیر جو ہے وہ بنائیں پیر مرید ہونا اس زمانے میں جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی سے بیعت ضرور کر لے اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے اس کے اوپر فتوہ نہیں لگایا جا سکتا یہ چیز جو ہے وہ فرض نہیں ہے اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ